ناظرین میں ہوں آپ کا میزمان احمد حسیب اور میں لے کے ہوں پروگرام براوز لازٹ ٹائم ہم نے آپ کو بتائی تھی وٹس ایپ ٹریکس جس کو آپ نے یوز کیا اور بہت انجوائے کیا آپ کا فیڈ بیک مجھے ملا اور آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کچھ انسٹرگرام ٹریکس کہ انسٹرگرام میں کیا کیا آپ کر سکتے ہیں اور کیسے لوگوں کو امپریس کر سکتے ہیں تو آئے شروع کرتے ہیں آج کا پروگرام سب سے پہلے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک ٹریک اور وہ ٹریک یہ ہے کہ جب آپ انسٹرگرام پہ اکاؤنٹ بناتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو آپ کو چاہتے نہ چاہتے بھی فالو کرنا پڑتا ہے جب آپ ان کو فالو کرتے ہیں تو چاہتے نہ چاہتے بھی ان کی پوست دیکھنی پڑتی ہے مہت سی دفعہ آپ کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ آپ ان انوائنگ لوگوں کی پوست نہ دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے کئی دفعہ بزنس پرپس کے لیے آپ نے اکاؤنٹ بنایا ہے یا کسی اور پرپس کے لیے تو آپ ان کو کیسے میوٹ کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کسی بھی پروفائل کی پوست کو میوٹ کرنے کے لیے آپ پوست کے رائٹ سائٹ پر دیکھیں تین ڈاٹس ہوں گے ان تین ڈاٹس پہ آپ کلک کریں تو آپ کے پاس ایک منیو کھل جائے گا اس پہ ڈاؤن وہاں لکھا ہوگا میوٹ اگر آپ میوٹ کی اپشن کر دیں تو آپ کو اس پرٹیکلور اکاؤنٹ سے پوست نظر نہیں آئیں گی ناظرین جب آپ انسٹرگرام اکاؤنٹس دوسروں کے وزٹ کرتے ہیں تو کئی دفعہ ہم ایسی چیز دیکھ لیتے ہیں جو آپ نے کبھی پہلے نہیں دیکھی ہوتی جیسے کہ ٹیکسٹ ایڈیٹنگ بہت سے فونٹس ایسے ہوتے ہیں جو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس تو اپشن نہیں آرہی لیکن لوگوں کے پاس کیسے آگئی بھائی تو اس کا بھی حل میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کا پروفائل دیکھے سب سے ڈیفرینٹ اپنے انسٹرگرام بائیو کا فونٹ ڈیفرینٹ سلیکٹ کرنے کے لیے آپ کو وزٹ کرنے پڑے گی ویب سائٹ لنگو ڈیٹ جائم جب آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو آپشن ملے گی دو ٹیکس بوکس کی آپ نے ایک ٹیکس بوکس میں اپنا بائیو لکھتے نہ ہیں آپ اپنی مرضی کا فونٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں اور اسی فونٹ کو کوپی اینڈ پیسٹ کر سکتے ہیں اپنی انسٹرگرام بائیو پہ اب بات کرتے ہیں انسٹرگرام کے ایک ایسے فیچر کی جو کہ ہے سب کی جان یعنی کہ انسٹرگرام فلٹرز کچھ بھی ہو جائے آپ پکچرز جتنی مزی کہنچے لیکن آپ فلٹرز کا استعمال کرتے ہیں تاکہ آپ کی پکچر دیکھ سکے سب سے ڈیفرینٹ تو اس کا کیا طریقہ ہے آپ بہت سے فلٹرز زیادہ یوز کرتے ہیں اور بہت سے کم فلٹرز یوز کرتے ہیں تو اس کو کیسے منیج کیا جا سکتا ہے بہت آسان طریقہ ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنے فیورٹ فلٹرز کو لسٹ میں کیسے ایڈ کر سکتے ہیں جب آپ اپنی فوٹو یا ویڈیو ایڈ کرتے ہیں تو آپ فلٹرز میں جائیے فلٹرز کو سٹرول ڈاؤن کریں تو وہاں پہ آپشن ہوگی منیج کی جب آپ منیج پہ کلک کریں گے تو وہاں پہ آپ کو اپنے فلٹرز کی لسٹ دکھائی دے گی آپ ایزیلی اپنے فیورٹ فلٹرز کو چیک کیجئے اور اپنے انفیورٹ فلٹرز کو انچیک کر دیجئے لیں ہو گیا آپ کا کام آپ کے فیورٹ فلٹرز آپ کی لسٹ میں آ جائیں گے اور آپ ایزیلی ان کو سلیک کر سکتے ہیں جی ناظرین انسٹرگرام ٹپس این ٹرکس کا سلسلہ جاری ہے بہت سی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم ایسے پروفائلز دیکھتے ہیں ایسی پکچرز دیکھتے ہیں جو ہمیں بہت پسند آتی ہیں اور ہم لائک کر لیتے ہیں پھر ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم انہیں دوبارہ دیکھیں تو اس کا کیا طریقہ ہے کہ اگر آپ نے ایک پوسٹ کو ایک دفعہ لائک کر لیا ہے تو آپ اس کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں آئیے بتاتے ہیں آپ کو آپ اپنے پروفائل میں جائیے اپنے رائٹ سائٹ پہ ہیمبرگر منیو کو کھولیے وہاں پہ سیٹنگز پہ ٹیپ کریں and then ایکاؤنٹ پہ ٹیپ کریں وہاں پہ آپ کو آپشن نظر آئے گی ان پوسٹ کی جو آپ لائک کر چکے ہیں جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ اپنی ساری پہلے سے لائک کیوی پوسٹ کو دیکھ سکتے ہیں یوں آپ انہیں کبھی بھی کسی بھی وقت اپن کر کے انجوائے کر سکتے ہیں ناظرین ایک بات تو آپ جانتے ہیں کہ فون کی پرائیویسی بہت ضروری ہوتی ہے آپ کو ہمیشہ خطرہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی پرائیویسی کو کوئی ہرٹ نہ کرے آپ کے فون کو کوئی دیکھے نہ آپ کے ایکاؤنٹ کو کوئی چیک نہ کرے آپ کا پروفائل کسی اور کے ہاتھ نہ جائے تو اس کا ایک آسان طریقہ کیا ہے کہ آپ اپنے انسٹراغرام کی ہسٹری کیسے ڈیلیٹ کر سکنے ہیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں جب آپ اپنے پروفائل کو انسٹراغرام میں کھولیں گے تو وہاں پر آپ کو مگنیفائنگ گلاس نظر آئے گا اگر آپ اس کے اوپر کلک کریں تو آپ کو اپنی پریویس سرچ کیوی ہسٹری نظر آئے گی اور ہر ہسٹری اور پروفائل کے آگے ایک کروس کا نشان ہوگا آپ اس کروس پر کلک کریں اور وہ وہاں سے ڈیلیٹ ہو جائے گا یعنی اب آپ کی ہسٹری کو کوئی چیک نہیں کر سکتا اب میں آپ کو بتانے والا ہوں ایک پتے کی بات انسٹراغرام یوز کرنے کا مقصد کیا ہے ایک آنٹ یا پوسٹ آپٹمائز ہو جائے تو اس کا ایک بہت آسان سا طریقہ ہے جب آپ سرچ کے لیے مگنیفائنگ گلاس پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس نیچے بہت سے ٹرنڈ آ جائیں گے ان ٹرنڈز کو ہیش ٹیک کیجئے اپنی پوسٹ میں ایڈٹ کرتے ہوئے تو آپ کی سرچ سمپلی آپٹمائز ہوگی اور لوگ ایزیلی اس کو ایکسس کر سکیں گے اب میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ ایک ریجسٹر ای میل سے کئی ملٹیپل ایکاؤنٹس رن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر اس کا ایک سمپل سا طریقہ ہے کیسے ایڈ کرتے ہیں ملٹیپل ایکاؤنٹس آئیے دیکھتے ہیں آپ انسٹرگرام کا اپنا پروفائل اوپن کریں تو آپ کو رائٹ سائٹ پر ہیمبرگر سائنز ملیں گے آپ ان پر کلک کریں اور سیٹنگز میں جائیے سیٹنگز کو اگر آپ سکرول ڈاؤن کریں گے تو وہاں پر آپ کو آپشن ملے گی ایڈ ایکاؤنٹ کی آپ اس میں اپنا ایکاؤنٹ ایڈ کر سکتے ہیں یا نیا انسٹرگرام پروفائل بنا سکتے ہیں ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ انسٹرگرام پر ملٹیپل ایکاؤنٹس کیسے ایڈ کر سکتے ہیں اب ایک اور آپ کو ٹرک بتاتا ہوں بہت سی پوسٹ ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو پسند آتی ہیں آپ ان کو لائک تو کر لیتے ہیں لیکن آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس ہمیشہ کے لیے سیف بھی ہو جائیں تو اس کا ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے آئیے دیکھتے ہیں جب آپ کسی بھی پوسٹ کو سیف کرنا چاہتے ہیں تو رائٹ ڈاؤن کارنر پر آپ کو بک مارک سائن ملتا ہے آپ اس بک مارک سائن کو کلک کریں تو وہ پوسٹ ہمیشہ کے لیے سیف ہو جاتی ہے آپ ان بک مارک کو سیف کرنے کے لیے ڈیفرنٹ لسٹ بھی بنا سکتے ہیں آپ نئی لسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ ٹوپکس کے لحاظ سے بھی لسٹ بنا سکتے ہیں دکھائی دیں گی اس میں سیفڈ آپشن کو سلیک کریں سیفڈ آپشن میں آپ کے پاس ایک پلس سائن آرہا ہوگا آپ پلس سائن پر کلک کریں اور اپنی کلیکشن کا نیم دے دیں جب آپ نے کوئی بھی پوسٹ یا فوٹو سیف کرنی ہوگی تو آپ اس کی کلیکشن میں جا کر اس کو سیف کر سکتے ہیں اس طرح آپ لسٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں اور آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے نیکس ٹائم اور سیف پچر یا فوٹو کو ایکسیس کرنے ہوگی ہم نے بات کی انسٹرگرام پوسٹ کی پروفائلز کی پوسٹ کو سیف کرنے کی اب بات کرتے ہیں تھوڑی انسٹرگرام سٹوریز کی آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک فیچر ہے جس کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے فیورٹ پروفائل کیا کر رہے ہیں تو اس کا ایک سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی انسٹرگرام سٹوری کو کیسے انٹرسٹنگ بنا سکتے ہیں کیونکہ آپ بھی تو کسی کے فیورٹ ہیں انسٹرگرام سٹوری کو فیورٹ بنانے کے لیے اور ہائلائٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس میں ٹیکسٹ ایڈ کریں آپ کو ہر انسٹرگرام سٹوری میں ٹیکسٹ کی آپشن ملتی ہے جس میں آپ پانچ طرح کے ٹیکسٹ ایڈ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کی سٹوری کو ہائلائٹ کر دیتے ہیں جب بھی آپ انسٹرگرام سٹوری کریٹ کرتے ہیں تو آپ کو right corner پر A لکھا میں دکھائی دیتا ہے وہ اسی چیز کے نشانی ہے کہ آپ اس میں text add کریں آپ اس کے اوپر click کریں اور اپنے text کو add کریں یہ تو آپ کو بتا ہے کہ instagram stories صرف 24 hours کے لیے ہوتی ہیں اگر آپ اس سے زیادہ مدد کے لیے اپنی stories کو save کرنا چاہتے ہیں تو اپنے profile پر جائے وہاں پر add highlight کی option کو select کریں اور آپ اپنی story اس میں add کر سکتے ہیں اور وہ story آپ کی profile پر ہمیشہ رہے گی اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے اگر instagram پر 60 seconds سے زیادہ کی ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے تو وہ جادو کیسے ہوتا ہے آپ نے IGTV کے بارے میں تو سنا ہوگا instagram TV پر اگر آپ اس کے icon پر click کریں تو آپ کے پاس ایک نئی screen کھل جائے گی اس screen پر آپ tap کیجئے plus کے sign پر plus کے sign پر جب آپ tap کریں گے تو آپ کا camera roll open ہو جائے گا اور آپ کوئی بھی ویڈیو اس میں جو 60 seconds سے زیادہ duration کی ہے add کر سکتے ہیں اور آپ اسی طرح سے 60 seconds سے زیادہ کی ویڈیو کو view بھی کر سکتے ہیں جب آپ اپنی favorite topics کو select کریں گے اور اس کی ویڈیوز دیکھنا شروع کریں گے تو IGTV خود با خود ہی آپ کی favorite topics کو filter کر کے ویسی ویڈیوز آپ کے سامنے لے آئے گا تو آپ اپنا content customize بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے اور آپ اپنی ویڈیو بھی لوگوں کو دکھا سکتے ہیں جی تو یہ تھا آج کا browse امید ہے کہ آپ نے instagram کی کچھ basic tricks جان لی ہوں گی next week پھر میں آپ کے پاس حاضر ہوں گا کچھ نئی tricks and tips کے ساتھ اور کسی نئی android application کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی